بسم اللہ الرحمن الرحیم وصل اللہ تعالی عن نبی الامین وآلہی وصحبی اجمائی ناظرین اکرام چند روز پہلے ایک مناظرہ نظر سے گزرا جس کا عنوان عدرت سیدن ابو بگر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ اور عدرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالی عنہ کے معمین افضلیت کا تھا آل سنت و جماعت کی نمائندگی عزیزم موترم المقام سید ذلفکار شاہ صاحب جو ایک لائک عالم ہے فاضل عالم ہے وہ کر رہے تھے اور دوسری طرف سے جو دوسرا موقع پیش کرنے والے تھے وہ بظاہر تو اپنے آپ کو آل سنت ہی ظاہر کر رہے تھے لیکن موضوع ان کا جو عنوان تھا وہ مخالف تھا یہ مناظرہ جب نشر ہوا تو اس وقت جانبین سے دلائل اس کے بارے میں پڑے گئے لیکن بڑا مختصر سا تفسرہ اس کے بارے میں عرض ہے چونکہ سو سے زائد لوگ ایسے ہیں جنہوں نے مختلف ذرائع سے رابطہ کر کے بوچھا کہ اس کے بارے میں آپ کچھ تفسرہ کر دیں اس وقت تحقیق کی جائے اور اب آکے دلائل پیش کر کے اس کو ثابت کیا جائے یا کچھ بھی کیا جائے اس لیے کہ جس وقت قرآن عزیز نازل ہوا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم حیات تھے اصلا مسئلہ افضلیت اس وقت حل ہو چکا تھا یہی وجہ ہے کہ بعد کی اکابر جتنے ہمارے آئیم اکرام مزرگان دین ہیں انہوں نے یک زبان اس مسئلے میں کسی قسم کا کوئی اختلاف ہمارے سامنے نہیں آیا آیات قرآنیہ سے بھی آدیث مبارکہ سے بھی عدلہ پیش کیے گئے اور اہل سنت و جماعت کا اتفاقی اور اجمائی موقف یہی تھا کہ افضل الاطلاع عزیز سیدنا ابو بکر الصدیق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں اور پھر آپ کے بعد عزیز سیدنا فاروق عاظم رضی اللہ تعالی عنہ پھر اس کے بعد جو جمہور کی ترتیب ہے اس میں سیدنا عثمان غنی پھر آپ کے بعد عزیز مولا کائنات شیر خدا کر رماللہ وجہو الكریم یہ ترتیب ہمارے ہاں آہل سنت میں بیان کی گئی بقاعدہ اس مناظرے پر تفسرہ کروں اس سے پہلے ایک گزارش مقدمہ ضرور ارز کروں گا ہر زمانے میں ایسے لوگ ظاہر ہوئے ہیں جو آہل سنت و جماعت کے ان مسائل متفقہ یعنی جو اتفاقی مسائل ہیں ان کو توڑنے کے لیے یا ان میں شکوک اور شبہات پیدا کرنے کے لیے اپنے آپ کو سننی ظاہر ضرور کرتے ہیں لیکن زبان ان کی آہل سنت والی نہیں ہوتی نام آہل سنت کا استعمال کرتے ہیں موقف آہل سنت کا جو ہے وہ بیان کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن حقیقتاً جس وقت میدان میں اترتے ہیں سامنے آتے ہیں ان کی تحریر اور تقریر ان کی گفتگو کبھی بھی آہل سنت پر نہیں ہوتی یہ بقاعدہ ایک تفصیل ہے پوری ایک نظام ایسا ہے بقاعدہ کتابوں کے اندر ایسے لوگوں کے احوال لکھ دئیے گئے ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو سننی ہونا ظاہر کیا لیکن بولی جو ہے وہ انہوں نے غیروں کی استعمال کی اب آئیے اس مسئلہ پر اولاً تو میں یہ عرض کروں گا ذل فکار شاہ صاحب دامہ ذل اللہ علی ایک لائق اور قابل عالم ہے لائق اور قابل عالم کے سامنے ایسے بندے کا بیٹھ جانا جس کو اپنے عنوان کے بارے میں بھی معلوم نہیں تھا کہ میں بات کیا کرنے کے لئے آیا ہوں نفس مسئلہ کے بارے میں بھی اس کو معلوم نہیں تھا کہ مجھے گفتگو کہاں سے کرنی چاہیے اور کیسے کرنی چاہیے یہی وجہ ہے کہ انہوں نے فضائل میں اور افضلیت میں بالکل فرق نہیں کیا اصولی طور پر دیکھا جائے تو مسئلہ افضلیت اس کا فضائل کے ساتھ کچھ تعلق ہے ہی نہیں لیکن مدے مقابل نے آیات پڑھی آیات کی تفسیر میں احدیث پڑھی دیکھنے والوں کو یہی لگا کہ یہ آیات پڑھ کے احدیث پڑھ کے حضرت مولا کائنات کر رماللہ وجہہالکریم کی افضلیت ثابت کر رہا ہے لیکن سب سے پہلے اصولاں دیکھا جائے تو قائدہ کے مطابق اس پر لازم تھا کہ اپنے موقف کی تنقیہ کرتا شروع میں جس وقت دعویٰ کیا تو اس وقت کہا کہ میں اہل سنت کا موقف پیش کروں گا جس وقت منادرہ کرنے کی باری آئی تو اس وقت منادرے کے درمیان یہ کہہ دیا کہ لفظ سنیت نکال دیجئے اب ظاہر ہے آپ خود فیصلہ کر لیجئے کہ جو بندہ میدان میں اتر کر کہے کہ اس سے لفظ سنیت نکال دیجئے خود فیصلہ کر لینا چاہیے کیا واقعہ تن یہ اہل سنت کا موقف پیش کر رہا تھا جو میدان میں آکے خود اصولی طور پر پھر گیا تھا تو ظاہر ہے ذلفکار شاہ صاحب تو اپنی جگہ موقف آل سنت ہی پیش کر رہے تھے اگر کوئی بندہ لفظ سنیت نکالنے پر راضی ہوا ہے تو سیدھی بات ہے ہم تو یہی کہیں گے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اپنے موقف سے پھر گیا یعنی اس نے خود اظہار کر دیا کہ اب جو میں موقف پیش کرنے والا ہوں یہ اہل سنت کا نہیں ہے یہ اس کا ذاتی ہو سکتا ہے یا غیر کسی اور مذہب کا ہو سکتا ہے بارال اہل سنت و جماعات کا کسی زمانے میں بھی یہ موقف نظریہ نہیں رہا تھا دوسری گزارش اس کے بارے میں یہ ارز کروں تو آیات پڑھی احادیث پڑھی اور آیات احادیث پڑھ کے ثابت یہ کرنا چاہا مثال کے دور پر علم کی فضیلت والی آیات پڑھی ثابت یہ کیا کہ مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ چونکہ بہت علم رکھنے والے ہیں آپ عالم الناس تھے تو اس لیے قرآن کے مطابق افضل علال اطلاق جو ہیں وہ عدرت مولا کائنات شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اصولی طور پر اگر آپ تھوڑا سا اس منادرے میں دلائل کا تجزیہ کریں تو دیکھیں عالم الناسونا اشجاع الناسونا سب سے بڑے عالم ہیں سب سے زیادہ بڑھ کر شجاع ہیں تو دیکھا جائے تو ان کے پورے دلائل میں ایک رنگ یہ تھا مثال کے دور پر جس وقت غزوات کے بارے آئی تو انہوں نے کہا بدر میں من آف دی بیٹل کون تھا اہد میں من آف دی بیٹل کون تھا یہ ساری چیزیں یہ لفظ انہوں نے استعمال کیے لیکن یہ دلائل ان کے تب ثابت ہوتے جس وقت ہم یہ کہتے کہ بدر میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم صرف اور صرف حضرت مولا کائنات کے ساتھ آئیتے آپ کے ساتھ تو تھا ہی کوئی نہیں اور اس لیے کہ جہاد فی سبیل اللہ کی جتنی آیات اتنی ہیں ان میں سیغہ جمع کا استعمال ہوا یہ حدیث مبارکہ پڑھ کے صرف مولا کائنات رضی اللہ عنہ ان کے شجاعت کو بیان کر رہے تھے تو کیا ان آیات کا مقصد یہ تھا کہ بدر میں صرف اور صرف مولا کائنات لڑے ہیں باقی لڑے ہی کوئی نہیں یا اہد میں صرف مولا کائنات لڑے ہیں باقی لڑے ہی کوئی نہیں تو دیکھا جائے مولا کائنات رضی اللہ تعالی ان کی شجاعت بہادری مسلم اپنی جگہ لیکن آپ دیکھیں کہ اہد میں نبی پاک صلی اللہ علیہ و بارک وسلم انہیں اس جان فشانی سے لڑنے کے باوجود حضرت مولا کائنات شیرِ خدا کر رماللہ وجہہُ الکریم کو اصد اللہ و اصد الرسول ہی نہیں کہا تھا یہ لقب تو حضور نے حضرت سعید الشوعدہ امیرِ حمزہ کے لئے بیان کیا تھا تو وہی آیات جو جہاد فی سبیل اللہ کی انہوں نے پڑھی اگر ان کو لے کر حضرت سعید الشوعدہ امیرِ حمزہ کے بارے میں یہ الفاظ لائے جائیں تو پھر نتیجہ تو یہ نکلنا چاہیے کہ افضل اللہ الاطلاق عدرس سعید الشوعدہ امیرِ حمزہ ہیں حالانکہ ایسا موقف کسی کا نہیں نہ ان کا نہ ہمارا اچھا بارحال یہ آیات اور احادیث کے بارے میں اصولی طور پر انہوں نے روایات وہ پڑھی کہ جن کا تعلق فضائل کے ساتھ تھا اور فضائل میں بھی وہ احادیث مبارکہ جن کی سنت پر باقاعدہ طور پر کلام تھا بڑی ڈھٹائی کے ساتھ وہ پڑھتے رہے یہ تو چاہیے تھا اینکر صاحب کو کہ وہ کہتے ان کو بھی کم از کم معلوم ہونا چاہیے تھا کہ مسئلہ ہم یہاں ڈسکس کرنے کے لئے بیٹھیں افضلیت کا لیکن دلائل جو دیے جا رہے ہیں وہ فضائل پر دیے جا رہے ہیں لہذا ان کو چاہیے تھا وہ ٹوکتے اور وہ کہتے کہ جناب والا آپ نے جو دعویٰ کیا ہے وہ مسئلہ افضلیت کے بارے میں ہیں دلائل آپ فضائل پر دے رہے ہیں لہذا یہ بات ٹھیک نہیں لیکن ظاہر ہے چونکہ ان کے ہاں بھی اتنی جو ہے وہ علمی علاقت نہ تھی وہ نہیں کر سکتے تھے لہذا انہوں نے اس کو ایسے ہی چلنے دیا اور وہ وائرل بھی ایسے ہی ہوا ذلفکار شاہ صاحب عالم تھے فاضل تھے چونکہ انہوں نے اصولی طور پر وہاں گرفت کرتے رہے یہی وجہ ہے کہ اس کا ندیرہ یہاں جا کر نکلا کہ سیدنا عثمان زنورین رضی اللہ تعالی عنہ جیسی شخصیت پر وہ جس نظریہ کے بندے تھے انہوں نے بارال ان کے بارے میں تبرہ کیا دیکھا جائے تو آپ یہ بات قابل غور ہے ایک بندہ شروع میں حلف دے رہا ہے حلف دے کر جو بندہ گستاخی کرے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں وہ لفظ کہے جو مرادِ الہیہ نہیں مرادِ رسول نہیں مرادِ الہیہ مرادِ رسول نہ ہونے کے باوجود وہ صرف لفظی طور پر اس سے دلال کرتے ہوئے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ جیسے عظیم شعبی کے بارے میں وہ لفظ بولے جو بھی اس نے بولے تو یہ دیکھا جائے تو یہ اصل شاہ صاحب کی گریفت کا جو تھا وہ نتیجہ تھا وہ گریفت چکے برداشت نہ کر سکا تو اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے بارے میں ایسے لفظ بول دیئے جو اللہ اور اس کے رسول کی مراد نہیں تھے صرف ایک چیز کا میں یہاں اشارہ آپ کے سامنے کر دوں حضرت عثمان غنی کے حوالے سے اہد پہلے ہوا وہی بولی جو یاسین نے اس تعمال کی اگر مثال کے دور پر اس کو باقی رکھا جائے اور یہ تسلیم کیا جائے کہ حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرار ہو گئے تھے اور اس کے کہنے کا مقصد یہ تھا وہ جو میدان اہد سے فرار ہو چکے ان کو عدرت مولا کائنات رضی اللہ تعالی عنہ سے افضل کہنا یہ کیسے ممکن ہے میں کہوں گا اہد پہلے ہوا بیعت رضوان اس کے بعد ہوئی اللہ رب العالمین جل وعلا نے سورہ الفتح شریف میں سوہ چودہ سو چودہ سو کے قریب سے آوائے کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین کے لئے رضا کا اعلان کیا اب بیعت رضوان بعد میں ہوں اصولاً قانوناً اور وہیں میدان میں نبی اباق صلی اللہ عنہ مبارک وسلم نے اپنا دست مبارک بلند فرمایا یہ عثمان کا ہاتھ سرکار نے خود عدرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے بیعت فرمائی اب یہ آپ اندازہ کی لئے کہ عثمان غنی جس کے بارے میں یہ لفظ استعمال کر رہے ہیں کہ تشریف پھر گئے تھے دوبرگامانہ کیا ہوتا ہے فرار اختیار کر گئے تھے بھاگ گئے تھے اور اس کے بعد خاتون آ رہا تھا اور مرد جو ہے بجارے اس طرح کے جتنے آمیانہ اور گھڑیا تنہی لفظوں استعمال کر سکتا تھا اس نے کی لیکن دیکھا جائے تو آپ دیکھیں اہد پہلے ہوا بیعت رضوان جو عدرت عثمان غنی کے سبب سے ہوئی سرکار نے بیعت بھی فرمایا اور یہ سالے معاملات ہوئے اب چودہ سو سے آبا اکرام علم مردوان کی جو رضا کا اعلان ہوا آپ اندازہ فرمائیے اس کی تو بنیادی وجہ عدرت عثمان غنی تھے اب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو دانسو سے آبا اکرام علم مردوان تو جس کے نام کی وجہ سے جس کے خون کا بدلہ لینے کے لیے بیعت کریں ان کے لیے رضا کا اعلان ہو جائے اور عثمان غنی وہی بھاگنے والے اور فرار اختیار کرنے والے ان کے بارے میں ایسے آمیانہ گھڑیا لفظ استعمال کیے جائیں جو اس بندے نے کیے اور یہ حیرانگی ہے فضل حمدرد جیسا بندہ انجینئر جیسا واللہ علیہ العظیم وہ لوگ جنہوں نے قرآن عزیز کی گہرائی میں کبھی لغتاً بھی غور نہیں کیا لغت کے عدوار سے بھی جنہوں نے کبھی غور نہیں کیا وہ آ کر کہہ رہے ہیں کہ وہ تو قرآن پڑھ رہا تھا یہ تو قرآن عزیز کے الفاظ تھے قرآن عزیز ایسے لفظ استعمال کرے تو آزار مرتبہ سوچ لینا چاہئے کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے کلام عزیز اس لیے نازل فرمائے تھا کہ تم اس انداز میں پڑھو جیسے اور عالمین جل وعلا کی مراد ہی نہیں نہ اس کے رسول کی مراد ہے بہرحال واپس آئیے تو ذلفقار شاہ صاحب نے دیکھا جائے تو دیکھیں اس کے سارے اعتراضات کا سوالات کا جواب دیا لیکن اس نے اپنی گفتگو میں کسی ایک سوال کا بھی جواب جو ذلفقار شاہ صاحب نے کہا اس کا کسی ایک کا بھی جواب نہیں دیا ساتھی سی بات یہ ہے کہ یہ بندہ مسئلہ افضلیت پر گفتگو کا آل ہی نہیں تھا آخر میں یہ ایک گزارش کروں گا دو باتیں عرض کروں گا ایک تو ذلفقار شاہ صاحب کو بہت مبارک پیش کرتا ہوں کہ آپ کی وجہ سے آپ کی وجہ سے ایک شریر شخص اور جو ہے وہ کھل کر سامنے آ گیا اس زمانے میں لوگ جان لیں کہ وہ جو پچھلے زمانوں میں ایک رویش چل رہی تھی کہ اپنوں کا نام یعنی اہل سنت کا نام استعمال کر کے بولی تبرائیوں جیسی بولی جا رہی تھی وہ اس زمانے کا ایک بندہ باقاعدہ طور پر برہنہ ہو کر نگا ہو کے سامنے آ گیا اس کے باہر میں پتا چل گیا وہ اپنے موں سے بول گیا بات اس کے لفظ بتا گئے کہ یہ نام اہل سنت کا استعمال کر رہا ہے لیکن بکرے کی خال کے اندر اندر گدہ ہے تو یہ ایک تو یہ ظاہر ہو گیا ظلفکار شاہ صاحب کو مبارک بات دوسری گزارش اس بارے میں یہ بھی عرض کروں گا کہ ایسے شخص کو حضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت لگانا میں پھر کہوں گا یہ دھوکہ دہی ہے یہ فراڈ ہے اس لیے کہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ خود اتنی بڑی عالم شخصیت ہیں اتنی بڑی عالم شخصیت کہ انہوں نے اپنا اور اپنے مریدین کو بلکہ ہر کلمہ گو کو جو عقیدہ اختیار کرنا چاہیے وہ عقیدہ انہوں نے خود بیان فرما دیا ہے میں چونکہ اصلا نسلا حضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ کی سلسلے روحانیہ کا خادم ہوں تو عرض کروں گا حضور غصفاق رضی اللہ تعالی عنہ کی نسبت کا استعمال کرنا یعنی اپنے نام کے ساتھ قادری لکھنا یہ اس وقت درست ہوگا جب بندہ حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ کی جو بیان کی ہوئے عقائد اور نظریات ہیں ان پر پورا اترے گا اگر نظریات حضور شہنشاہ بغداد کے مخالف ہیں تو اپنے نام کے ساتھ ایک بار نہیں گیارہ مرتبہ بھی اور گیارہ ہزار مرتبہ بھی اگر قادری لکھے گا نہ اس دنیا میں قادری کہلائے گا نہ آخرت میں قادریوں میں شامل کیا جائے گا اور پھر یہ بھی بات قابل غور ہے میں کہوں گا اپنے عزیز سے کہ وہ ویڈیو اس پر چلا دیں دیکھیں اگر یہ اہل سنت کا نمائندہ ہوتا تو پھر مناسب یہ تھا کہ اہل سنت و جماعت میں اس کا اس مناظرے کے بعد استقبال کیا جاتا اس کا استقبال جنہوں نے کیا ہے اصلا یہ ان کی نمائندگی کے لیے آیا تھا یہ اہل سنت و جماعت کا نمائندہ نہیں تھا اللہ تبارک و تعالی جل و علا سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور خاص طور پر ایسے لوگ جو نام اہل سنت کا استعمال کرتے ہیں ان کو ہدایت بھی عطا فرمائے اور یہ امتیاز ہو گیا اللہ رب العالمین جل و علا اہل سنت و جماعت کے عقائد پر استقامت کی توفیق عطا فرمائے ناظرین کے نام آپ سمجھدار ہوں تو اس مسئلے کو دیکھئے گا امتیاز کیجئے گا اہل سنت کون ہے اور اہل سنت کا نام لے کر غیروں کی اور تبرائیوں کی بولی بولنے والے کون ہیں اللہ تبارک و تعالی جل و علا ذلفکار شاہ صاحب کی عزت میں اضافہ فرمائے اور ہمیں آل سنت و جماعت کے عقائد نظریات پر استقامت اطاف فرمائے